یا اس کا کوئی امکان تھا کہ حضور بھول جائیں سنکرہوں کا فلا تنسا یہ تو ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے ہم پہائیں گے آپ کو پھر آپ نہیں بھولیں گے اللہ ما شاءاللہ اس کا مطلب یہ کہ ایک امکان پیدا ہو گیا کہ کوئش ہے آپ بھول بھی سکتے ہیں یہ جو اللہ ما شاءاللہ ہے اس کی توجیح کیا ہوگی میرے نزدیک جو راجح توجیح ہے اس کی جو زیادہ میرے نزدیک قابل ترجیح ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لئے آیا ہے اور اس کی میں مثالیں ابھی دوں گا اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئش ہے حضور کے یہاں پہ بھولنے کا اس بات کیا جا رہا ہو کہ ہاں جو ہم چاہیں گے بھولا دیں یا یہ کہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے باقی آپ نہیں بھولیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ نہ بھولیں ظاہر بات ہے آپ نہیں بھولیں گے گویا کہ آپ کی مشقت پردار و مدار نہیں ہے اللہ کی مشیعت پردار و مدار ہے لیکن یہ کہ اصل میں یہ ہوتا ہے جس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا یہ در حقیقت صرف اللہ کی مشیعت مطلقہ ہر مشیعت پر اللہ کی مشیعت غالب ہے کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یا اس کا یہ مفہوم بھی بعض ازرات نے لیا ہے یہ میں سورة الدہر میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے اب مزید مضاحت کا یہاں امکان نہیں ہے تم چاہے بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ بھی اس کا ایک لفظی ترجمہ تو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیعت باری تعالی اور اللہ کا اذن ہر شئے پر غالب ہے اس کے بغیر کوئی شئے وجود میں نہیں آ سکتی اور اس کو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں اس کا مفہوم مخالف لیا جانا کہ لازم ان اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی شئے جو ہے بھولی جائے گی یا کوئی استثناء جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی واقعی مصداق بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے جس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سورہِ حود میں آیات نمبر ایک سو سات ایک سو آٹھ میں جنت اور دوزخ دونوں کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا با دامت السماوات والرد اِلَّا مَا شَا رَبُّكُ اہلِ جہنم جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے چلیے جہنم والوں کے لیے تو بار سمجھ میں آتی ہے کہ اہلِ ایمان جن کے دلوں میں ایمان تو ہوگا لیکن عامال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کی پاداش وہاں سے بھگت کر نکل آئیں گے تو یہاں اللہ بامانی ہو گیا لیکن جنت والوں کے لیے خالدین فیہا مَا دامت السماوات والرد اِلَّا مَا شَا رَبُّكُ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش جب تک کہ قائم رہیں زمین و آسمان سوائے اس کے جو چاہے تیرا رب اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر سوائے جو چاہے تیرا رب یہ آیا ہے اللہ کی مشیعتِ مطلقہ کے اظہار اور اس بات کے لیے اس کا کوئی مصدق خارجی اور اس کا کوئی مفہومِ مخالف لازمًا لیا جانا جو ہے وہ یہاں پر ضروری نہیں ہے اسی طرح دیکھئے فرمایا گیا وَلَا اِن شَيْنَا لَنَزْحَبَنَّ بِالَّذِيَ اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہم لے جائیں سلب کر لیں آپ سے اگر ہم چاہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا چاہا یہ بھی اللہ تعالی کی قدرتِ کاملہ کے ظہور کے لیے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یہ قرآن نہ محمد کی اپنی اجاد ہے نہ ان کی اپنی تصنیف ہے نہ وہ اسے اپنے سینے میں برقرار رکھنے پر قادر ہیں یہ ہم نے ہی دیا ہے جب چاہیں ہم لے جائیں اور جب تک چاہیں اس کو قائم رکھیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کچھ لے بھی گیا معاذ اللہ یا اس کا کوئی امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وحی میں سے کوئی سلب بھی کر لے لیکن اللہ کی مشیعتِ مطلقہ کا اظہار جو ہے وہ ان الفاظ سے ہوا وَلَاِنْ شَيْنَا لَنَزْحَبَنَّ بِالَّذِيَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ ہم چاہے تو سلب کر لے لے جائیں اور یہی مضمون ہے عجیب بات ہے کہ یہ قرآن مجیدی کے بارے میں یہ دونوں مضامین آئے ہیں یہاں پر بھی ظاہر بات ہے سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ قرآن کے بارے میں اور قرآن مجیدی کے بارے میں سورہ بن اسرائیل کے آیت آپ کو سنا دی اور قرآن مجیدی کے بارے میں فرمایا سورہ شورہ میں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود جھوٹ گھڑ لیا ہے قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دیا تو اے نبی اگر ہم چاہیں آپ کے دل پر مہر کر دیں معاذ اللہ کیا اس کو عثمانی میں لیا جا سکتا ہے کہ حضور کے قلب پر مہر ہو سکتی تھی معلوم یہ ہوا کہ یہاں صرف اللہ کی مشیعت مطلق یہ اگر فوارہ جو ہے آپ کے قلب مبارک پر جو فرشتہ نازل کر رہا ہے قرآن یہ بھی ہمارے اذن سے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ رَبِّكَ حضرت جبریل نازل ہوئے اس قرآن کو لے کر یا نازل کر رہا ہے اس قرآن کو آپ کے قلب پر آپ کے رب کے حکم سے نہ وہ آئے ہیں اپنی مرضی سے نہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے قرآن چاہا ہو اور آپ کو مل گیا ہو یہ قلیتن اللہ کی دین ہے وہ جب چاہے آپ کے دل کا دروازہ بند کر دے اور یہ وہی اس میں داخل ہی نہ ہو سکے وَلَاِنْ شَيْنَا لَنَزْحَبَنَّ بِالَّذِيَ وَحَيْنَا إِلَئِكَ اور اَمْ يَقُونُوا نَفْطَرَا عَلَىٰ اللَّهِ قَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَقْزِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ اللہ چاہے تو آپ کے دل پر بہت لگا سکتا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی اس کا مفہوم یہ لینا کہ اب استثناء جو ہے اس میں یا جو بات کہی جا رہی ہے اس کا کوئی مصداق جو ہے عملن ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں تو میرے نزدیک اِلَّا مَاشَاللَّهُ یہ صرف اسی معنی میں ہے کہ جو سوائے اس کے جو اللہ چاہے اور اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنا ہی زور لگا لیں قرآن کو یاد کرنے پر اور یاد رکھنے پر اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ یاد نہیں رکھ سکتے صحیح بات ہے اس حد تک کوئی اختلافی بنجائشی نہیں اگر اللہ نہیں چاہے گا اللہ تو زمانت دے رہا ہے کہ آپ مشقت یہ لیے ہی نہ ہم پڑھائیں گے آپ کو آپ بھولیں گے نہیں یا یہ کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ہم جمع کر دیں گے قرآن کو آپ کے سینے میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَا لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی مشیعت اگر نہیں ہے تو وہ قرآن کو یاد نہیں رکھ سکتا اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا ہم چاہے تو لے جائے سب کر لیں آپ سے چھین لیں جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اور جیسے کہ ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں اِن يَشَعْ يَخْتِن اللہ تعالیٰ جو ہے خط مہر لگا دے آپ کے دن اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دن پر مہر لگا دے اس کا کوئی امکان نہیں اسی معنی میں ہے باقی جو حضرات اس کو مانتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے اللہ نے واقعی کچھ بھلایا بھی ہے حضور کو وہ اس کا تعلق جوڑتے ہیں نسخ کے ساتھ نسخ جو ہے اس کو تمام مانتے ہیں کہ ایک نسخ ہوا ہے سابقہ شریعت سے بہت سے آقام منصوب کر دیئے گئے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نسخ ہے اس پر تو سب کا اجماع ہے ایک قرآن مجید میں بھی نسخ ہوا ہے وہ ایک نسخ تو یہ ہے کہ آیت کا حکم باقی نہیں رہا لیکن آیت قرآن میں موجود ہے ایک جگہ پر واجب کیا گیا کہ جو بھی مسلمان فوت ہو رہا ہو اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کے لازم ہے آ گیا حکم جو ہے میراس کا قانون آ گیا اب یہ حکم منصوب ہو گیا بائی مانا کہ واجب نہیں ہے آپ کرنا چاہے تو کریں اور کریں گے بھی تو ایک تہائی کی حد تک کر سکتے اس سے زائد نہیں کوئی شخص جو ہے وہ وسیعت نہیں کر سکتا آپ میں پورے مال کے بارے میں دو تہائی تو لازمان تقسیم ہوگا قانون وراثت کے مطابق آپ کی وسیعت ہے تو وہ ایگزیکیوٹ ہوگی منتھرد میں معلوم ہوا کہ کہاں وہ حکم تھا وسیعت ماجب کی گئی لیکن یہ حکم منصوب ہو چکا ہے جبکہ قانون وراثت قانون مراث نازل ہو گیا اب اس کی ضرورت نہیں آپ چاہے کریں چاہے نہ کریں کریں گے بھی تو ایک تہائی میں بقیہ دو تہائی میں اس کی ایگزیکیوشن ہوگی یہ نہیں اگر آپ کر بھی دیں گے پوری اپنی وراثت میں کوئی وسیعت کرنے اس اعتبار سے نسخ حکم جو ہے کہ آیت قرآن میں باقی ہے موجود ہے اس کی بھی حکمت ہے اللہ کی یقیناً اس میں بھی بہت سی برکت اور خیر کا پہلو ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا حکم جیسے کہ وہ اس آیت کے الفاظ سے مطلقاً ظاہر اور متبادر ہو رہا تھا وہ حکم منصوب ہو گیا ایک تیسرا جو نسخ ہے وہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے اگرچہ اسے دل قبول نہیں کرتا میں بھی صاف اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا دل بھی اسے قبول نہیں کرتا اگرچہ ہمارے علماء اسے تسلیم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آیت کا حکم تو باقی رہے آیت کی تلاوت نہ ہو اور قرآن سے اس کو ساکت کر دیا جائے یہ بات جو ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں یہ صرف ایک حدیث کی وجہ سے اور وہ حدیث یہ ہے کہ آیت رجم قرآن میں تھی بعد میں وہ منصوخ ہو گئی لیکن منصوخ تلاوت ہے منصوخ الحکم نہیں میں رجم کا شدت سے قائد ہوں میں اسے حد شریع مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ سنت رسول سے ثابت اجماع امت سے ثابت لہذا وہ حد شریع ہیں لیکن یہ بات کہ آیت قرآن میں تھی وہ منصوخ ہو گئی اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت عمر سے مرمی ہے اور حدیث سلط کے اعتبار سے قبی ہے کہ قرآن میں آیت تھی اور ہم اس کی تلاوت کرتے تھے بعد میں جو ہے یہ منصوخ تلاوت ہے منصوخ الحکم نہیں اس کو میرا ذہن میرا دل تسلیم نہیں کرتا اس حدیث کو میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح حدیث ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے توجیح ہے اس حدیث میں قرآن سے مراد تورات ہے قرآن نہیں ہے اور قرآن مدید سے میں ثابت کرتا ہوں کہ تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے وہ کہتے تھے نہیں مانیں گے نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے نہ اس قرآن کو جو اس سے پہلے موجود ہیں تو تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق خود قرآن سے ثابت ہے ایک اور مقام پر آیا سحران تظاہران یہ کہتے تھے مشرقین مکہ یہ دو جادو ہیں یہ تورات بھی جادو ہے اور قرآن بھی جادو ہے اور ان دولوں جادووں کا گٹھ جوڑ ہے قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی تورات تصدیق کر رہی ہے قرآن کی تو یہ تو دو جادو ہیں جنہوں نے باہم گٹھ جوڑ کر لیا ہے سحران تظاہران اس اعتبار سے قرآن اور تورات ان دونوں پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوگا اور وہ حدیث حضرت عمر کی میرے نزدیک صحیح ہے بخاری شریف کی روایت ہے اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں ہے لیکن توجیح یہ ہے کہ اس میں در حقیقت لفظ قرآن سے مراد تورات چنانچہ یہ دوسری احادیث سے اس کی کربوریشن ہوتی ہے توسیق ہوتی ہے کہ جب مقدمہ پیش ہوا تھا یہودیوں کا حضور کی عدالت میں اور وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے ہاں تو اس کی سدا جو ہے شادی شدہ کوئی تھا جوڑا جس نے کے زنا کر لیا تھا یہود میں سے تھے وہ اوچے لوگ بچانا چاہتے تھے اپنے ان اوچے لوگوں کو تو انہوں نے کہا چلو محمد کے ہاں چلو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تو یہ رجم کی آیت ہے نہیں قرآن میں چلو ان سے تیگر آگئے انہیں توقع تھی کہ بچاؤ ہو جائے حضور نے فرمایا تمہارے ہاں اس کا کیا حکم ہے کچھ لاعلمی کا اظہار کیا حضور نے فرمایا لاؤ تورات اور پڑھو تو جہاں تورات کا نسخہ بھی لے آئے لیکن جہاں آیت رجم تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا حضور نے فرمایا اٹھاؤ ہاتھ اپنا اور وہ آیت نکل آئی آپ نے فرمایا یہ حکم ہے اور میں اسی کا حکم دیتا ہوں اور رجم کر رہا ہوں میں ان دونوں کو آپ نے رجم کروایا اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے تیری شریعت کا وہ حکم جو انہوں نے مار دیا تھا ختم کر دیا تھا آج میں نے زندہ کر دیا ہے تو یہ اصلاً تورات کا حکم ہے لیکن اس کو باقی رکھا گیا ہے اور اس کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ہاں وہ سنت رسول پر ممنی ہے یہ نہیں کہ وہ در حقیقت قرآن مجید کی آیت تھی اس صرف اس ایک حدیث کی توجہ کے لیے جہاں تک میرا علم ہے علماء کرام نے نسخ کی یہ تیسری شکل بھی مانی ہے پہلی شکل متفق علیہ نسخ کے معنی کیا ہے تورات کے احکام قرآن میں ساقد کر دیئے گئے یہ نسخ ہے شریعت موسوی کے احکام شریعت محمدی میں منسوخ ہو گئے یہ نسخ ہے ما ننسخ من آیت ان علم سے نات بخیر منہ اور یہ سر بقرہ میں آیا بھی ہے یہود سے خطاب کے زمن میں یہ آیت آئی ہے اور اس سے مراد یہی ہے کہ تمہاری شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمدی میں تبدیل کر دیئے گئے دوسرا نسخ وہ ہے کہ قرآن کے اندر آیات موجود ہیں لیکن ان کا حکم یا مطلقا یا یہ ہے کہ جزوی طور پر وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور تیسرا نسخ یہ ہے جو میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے علماء اس کو مانتے ہیں لیکن میرا ذہن میرا دل اسے تسلیم کرنے کو تیار دی کہ قرآن کی کوئی آیت بالفعل تھی اور وہ منسوخ تلاوت ہو گئی پھر بھی وہ اس کا حکم باقی ہے یہ بات جو ہے اس کے لئے کوئی اقلی منطقی دلیل سامنے نہیں آتی اس بات کے لئے تو اقلی دلیل ہے کہ تدریجاً احکام نازل ہوئے پہلے ایک حکم آیا پھر یہ کہ اس کے بعد اس سے بہتر شکل آ گئی پہلے شراب کے بارے میں اس لئے یہ فرمایا کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے گناہ کا پہلو بھی ہے لیکن گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے اسمو ہما اکبرو من نفعہما شراب اور جوئے کے بارے بس اتنی سی بات ختم کر دی پھر آگے چل کر حکم آیا دیکھو جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریبت جانا اب بھی شراب کو حرام نہیں کیا پھر وہ سورہ بائدہ میں آیات آگئے کہ یہ نجسے من عمل شیطان ہے شراب بھی اور جوا بھی فجتلیبو اس سے باز رہو ہٹو اس سے دور ہو جاؤ اس سے فالانتو منتہون اب بات آتے ہو کے نہیں آتے یہ آخری حرمت آگئے تو یہ تدریجی احکام آئے تو ظاہر بات ہے کہ پچھلی آیات جو ہیں وہ منصوخ الحکم ہو گئی کہ اب ان سے کوئی شراب نتیجہ نہیں نکال سکتا دیکھو قرآن میں لکھا ہے شراب پی کے نماز نہ پڑھو تو اس کا مطلب ہے شراب پینا تو جائز ہے صرف نماز نہ پڑھنا ہے شراب کے حالت میں نشے کی حالت میں تو یہ اس کے استدلال میں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ آیت اس اعتبار سے منصوب ہو چکی ہے تو یہ دلیل جو ہے اس کی موجود ہے بہرحال یہ ساری بحث میں نے اس لیے کیا ہے اس وقت کہ یہ جو فرمایا کہ سنو قرعو کا فلا تنسا الا ماشاءاللہ اس میں جہاں تک میرا ذاتی رجحان ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ محض اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے اختیار متلق کے اظہار کے لیے الفاظ آئے ہیں جیسے سورہ حود میں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جیسے شورا میں اس کا کوئی بھی مصداق خارجی ہونا ضروری یہ لازم نہیں ہے یہ مفہوم مخالف جو ہے یہ یہاں صحیح نہیں ہوگا کہ واقعہ تن اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی شہ بھولائی گئی اللہ کو اللہ کی طرف سے حضور کو لیکن جن حضرات نے اس کو مانا ہے وہ پھر اس کا تعلق جوڑتے ہیں نسخ کے ساتھ نسخ جو ہے تورات کا منصوخ ہونا شریعت محمدی میں اس کے احکام کا منصوخ ہو جانا یہ سب کے نظری متفقہ لے ہیں خود قرآن میں نسخ ہونا ایک آیت دوسری آیت کی ناسخ ہے یہ بھی ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں کون کون سی آیات ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ مطلقاً اس کا انکار کرنا جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہوگا اس کیلئے کوئی حقیقی بنیاد نہیں البتہ تیسرا منصوخ ہو جانا یا حضور کو کوئی آیت بھلا دی گئی بلکل ہی آپ کے حافظے سے نکال دی گئی اللہ ماشاء اللہ کا یہ مفہوم یہ میرے نزدیک کم سے کم میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ میرا ذہن اور میرا قلب دونوں اس سے عبا کرتے ہیں اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں رہ گئی وہ حدیث واحد جس کے اوپر اس پوری بات کا دار و مدار ہے میں اس حدیث کو مستند مانتا ہوں صحیح مانتا ہوں لیکن اس کی توجیح یہ ہے کہ اس میں قرآن سے مراد طورات ہے واللہ عالم انہو یعلم الجہر وما یخفا وہ جانتا ہے اس کو بھی جو کہ جہر کے ساتھ ہو بلند آبادی سے بات کہی جائے وہ بھی اللہ کے علمے ہوتی ہے وما یخفا اور جو مغفی ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے علمے یہ ویسے تو ایک ایسا قانون ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے بلکہ یہ کہ اس سے بھی آگے سرہ وآخفا یعلم السرہ وآخفا سورہ تاہہ میں آیا وہ تو ہر پوشیدہ چیز اور نہایت خفی خفی کا اخفا اس میں تفضیل جو ہے وہ آیا ہے افعل التفضیل اللہ کے علمے وہ شہ بھی ہے لیکن یہاں کس ذکر میں آیا اس میں یہی روایت جو ہے زیادہ ہے تفسیروں میں اور وہ قابل قبول بات ہے کہ جب حضرت جبرائیل قرآن مجید کی وحی لے کر آتے تھے حضور اپنی زبان کو اندر ہی اندر ہر کر دیتے تھے خاموشی سے یاد کرنے کی فکر کرتے تھے تو یہاں اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے آپ چاہے خاموشی سے یہ کوشش کر رہے ہو دل ہی دل میں دورا رہے ہو کہ یاد رہے یا آپ بلند آبازی سے دورا ہمارے علم میں سب کچھ ہے لیکن آپ اس مشقت کو اپنے اوپر نہ ڈالیے یہ تدریجن ہوگا ہم پڑھائیں گے پورا قرآن پڑھا دیں گے نمبر ایک اور نمبر دو اسے آپ کے سینے میں جمع رکھنا بھی ہمارے ذمہ ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدق الحکیم نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صدق اللہ العظیم اللہ ربنا حاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین اب آئیے کہ پہلے ہم سورة العالی کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں جو تمہیدی باتیں میں نے کلرس کی تھی ان میں سے میں کسی کا بے عادہ نہیں کر رہا صرف پہلی سات آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کا روان ترجمہ ان احتمالات کے ساتھ جو ان کے مفہوم کے زمن میں مفسرین کے مابین موجود ہیں سب بحصم ربک الاعلا پاک رکھو نام کو اپنے رب کے جو سب سے بلند و بالا ہے یا پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے بنایا پیدا فرمایا اور پھر تصویہ کیا لوگ پلک سواری برابر کر دیا درست کر دیا ہموار کر دیا متوازل کر دیا جس نے اندازہ ٹھہرایا یہ تقدیر ہر شے کی ہے پھر یہ کہ حیوانات میں ایک نوعی تقدیر ہے اور ایک ہر فرد کی انفرادی تقدیر ہے اندازہ اس کی پوٹنشیلیٹیز اس کے امکانات مجھے یاد آیا تھا بعد میں بڑا پیارا ایک مصرہ ہے کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی یہ تقدیر ہے یہ قدرہ فہدہ ہر شے کی ایک تقدیر ہے ہر شے کیلئے اندازہ ہے چاہے وہ ایٹم ہے اور چاہے وہ اظام شمسی ہے ہر ایک کے لئے قائد اور قانون ہے ہیوانات میں پھر ایک تقدیر ہے نوعی ایک تقدیر ہے انفرادی والذی اخرج المرع اور وہ کہ جس نے نکالا سبزہ چارہ تمہارے لئے خوراک کی چینیں فجعلہ غسان احوہ پھر کر دیا اس کو ایک تابیر کے اعتبار سے کورا کرکٹ سیاہ رنگ کا کورا کرکٹ اور دوسری تابیر جس کو میں نے لاجح قرار دیا وہ کہ جس نے نکالا چارہ سبزہ اور پھر کر دیا اس کو نہاچ گتھا ہوا گنجان اور سبز کا ہی یعنی ایسی سبزی جس میں کہ شدت کی وجہ سے سیاہی کی کیسیت پیدا ہو جائے جس کے لئے کہ امام فررہ کے الفاظ تھے جو میں کل آپ کو سنانا بھول گیا کہ ایک سیاہی وہ ہوتی ہے کہ جو سبزی سبز رنگ کی شدت کی وجہ سے پیدا ہو جائے وہ احوہ ہے سن اکرئو کا فلا تنسا ہم آپ کو پڑھائیں گے ہمارے ذمہ ہے پڑھانا پھر آپ بھولیں گے نہیں ایک رائے یہ بھی ہے کہ پھر بھولیے مت یہ فیلے نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہمارے لئے تو یہ چیز مناسب ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناسبت نہیں رکھتی یہ بات اس لئے کہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لی ہے آپ کے سیدہ مبارک میں اس کو جمع کر دینا ہمارے ذمہ تو ہم پڑھائیں گے آپ کو لیکن یہ کہ آپ بھولیں گے نہیں اس کا کوئی اندیشہ نہ رکھئے الا ما شاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے جیسے کہ میں نے کل ارس کیا زیادہ اس میں گمان جو میرے نزدیک راجے ہیں وہ یہ کہ یہ محض اللہ کی قدرت اور مشیط کی شان مطلق کو ظاہر کرنے کے لئے اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی حصہ ایسا بھی ہوگا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا ہو یا جو آپ کو یاد نہ رہا دوسری تعبیر یہ کہ اس سے مراد ہے نسخ اور نسخ کی تین اعتبارات سے میں بیان کر چکا ہوں ایک نسخ ہے سابقہ کتاب اور سابقہ جو شریعت تھی تورات کی یہ سب کے نظریک متفق علیہ دوسرا نسخ ہے قرآن مجید کی آیات میں کہ آیت موجود ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن جزوی یا کلی طور پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا یہ بھی اصولی طور پر ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں سوائے آج کے دور میں بعض لوگ جنہوں نے سنت سے ہٹ کر اور جمعہ امت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے صرف ان کیوں اس کے بارے میں اشتباہ ہے البتہ کتنی آیتیں منسوخ الحکم ہیں اس میں اختلاف ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں جو اپنی تحقیق بیان کی ہو یہ کہ پانچ آیات ہیں صرف وہ یہ جو منسوخ الحکم ہیں باقی آیات جن کو اکثر و بیشتر مفسرین نے منسوخ الحکم قرار دیا ہے وہ کسی خاص پہلو سے صرف تعبیر کا فرق ہے جو آتے ہوا ہے ورنہ یہ کہ پوری آیت منسوخ الحکم نہیں ہے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں منسوخ الحکم آیات جن کی تلاوت ہے جو مصفت میں شامل ہیں یہ بھی ہمارے اسلاف کے نزدیک متفقل ہے تیسری بات یہ کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چونکی ہو منسوخ التلاوہ اور اس کا حکم باقی ہو یہ بھی صرف آیت رجم کے بارے میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے سنت کے اعتبار سے قوی ہے اس کی بنیاد پر یہ تیسری کٹیگری جو ہے علماء نے جو مضا کی ہے لیکن میں اپنی رائے ارز کر چکا ہوں کہ میرا ذہن میرا قلب اس سے تسلیم نہیں کرتا اور حضرت عمر کے اس قول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک قرآن سے مراد طورات ہے اِلَّا بَا شَاء اللَّهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَعَ اور اے نبی اللہ تو جانتا ہے ہر بوشے جو ظاہر ہو اور جو بالکل خفیہ ہو اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر کی رائے یہی ہے کہ در حقیقت سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَ اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ یہ ایک جملہ مطرزہ ہے جو درمیان میں آیا ہے رب جرتا ہے سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَعَ آپ چُبکے چُبکے سے یاد کرنے کی جو صحیح کر رہے تھے ہمارے علم میں ہیں ہم سے کوئی شئے مخفی نہیں رہتی تو آپ یہ مشقت نہ جے لیے ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں اب ہم آگے چل رہے ہیں ایک بہت اہم مضمون آرہ ہے قرآن حکیم کا جیسے کہ میں نے کل ارز کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے فلسفہ اور حکمت کے بہت گہرے اور بہت ہی امیق مضامین ہیں وَنُوِيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ ان قریب ہم آپ کو معافق بنا دیں گے موضوع بنا دیں گے بڑی آسانی کے لیے یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اس میں سب سے پہلے لفظ تیسیر سمجھئے تیسیر یسر سے بنا ہے یسر کہتے ہیں آسانی کو تیسیر کسی شئے کو آسان کر دینا جیسے کہ ہم نے پانچ مرتبہ غالباً یا چار مرتبہ وہ آیت آئی ہے سورة القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدَكِرِ ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے سبق آمودی کے لیے یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے تذکر کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخص کرے بڑا چیلنجنگ انداز ہے یعنی قرآنِ مدید کا ایک پہلوں وہ بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کلام ہے اللہ کا کلام ہے کلام الملوکِ ملوکِ الْقلام اب اس کی گہرائی کو نہ اپنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے فیثم لیس اس کی کوئی تیہ ہے ہی نہیں نہ متناہی نہ پیدا کنار لیکن ایک اعتبار سے یہ بہت آسان کتاب ہے کہ جو شخص نصیحت اخص کرنا چاہے نیت میں فطور نہ ہو تعلیمِ ہدایت ہو تو یہ اس کا ہدایت اور اس کی رہنمائی اس کے اندر جو نصیحت اور سماقاموزی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہوا تھا خلید کی جنگ کے دوران کہ بہت سا تیل جو ہے بہ کر اور پانی سمندر کی سطح کے اوپر اس کی ایک تہہ جم گئی تو اب یہ تیل اوپر ہے نیچے سمندر کی گہرائی جو ہے وہ میلوں اس کی گہرائی ہے تو یوں سمجھے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی گہرائی تو ہے میلوں نیچے بلکہ یہ کہ اس کی کوئی تہہ ہے ہی نہیں لا متناہی لیکن اس کا جو اصل سبق ہے جو اصل ہدایت ہے وہ اس تیل کے معنی جو سطح سمندر کے اوپر تیر رہا ہے تو اس کی اصل تعلیم اصل ذکر جو اس کے اندر مزمر ہے وہ بالکل سامن ہے بہرحال یہ اس وقت وضاحت کر رہا تھا ایسا لفظ تیسیر آسان کر دینا اس میں ایک تو آپ یوں سمجھئے کہ ہر انسان کا اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے کوئی کام آپ کرنے کا ارادہ رکھیں شروع میں وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے بہت مشکل ہے قدم بڑھا لیں معلوم ہوتا ہے کچھ آسانی ہو گئی کچھ آگے چلیں گے معلوم ہوگا اور آسان ہو گئے ہیں یہ فطرت کا ایک قائدہ ہے جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں جدر آپ جانا چاہتے ہیں ابتداء میں وہ مشکل نظر آئے گا اس کے جو احتمالات ہیں جو اس کے مشکل پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے وہ ڈرائیں گے وہ خوف زدہ کریں گے لیکن آدمی ہمت کر لے اور اس کام کا بیڑا اٹھا لے آغاز کر دے کام کا تو خود محسوس کرے گا کہ میں نے اس سے جتنا بھاری سمجھا تھا یہ اتنا بھاری پتھر نہیں ہے جتنا کچھ مشکل نظر آ رہا تھا بعدی ان نظر میں اور آغاز کار میں یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ تیثیر ہے جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے اور یہ تیثیر دو طرفہ ہوتی ہے خیر کی طرف بڑھیں گے آج ایک درجے کی نیکی کیجئے کل دس درجے کی نیکی آسان ہو جائے گی پر سو درجے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا آج وہ سو درجے کی نیکی آپ کو معلوم ہوگا کہ میری لئے ناممکن ہے میں وہاں تک نہیں پہل سکتا اسی طریقے سے اب برائی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے دس برائیوں کے لئے اور دروازہ کھل جائے گا اس میں آگے بڑھیں گے سو برائیاں اور سامنے آ جائیں جس کی ایک سادہ سی مثال ہے ہمارے معاشرے میں ایک سدی قبل اس بے پردگی اور فہاشی اور اریانی کا تصور ممکن نہیں تھا وہ جو کہا تھا حفیظ جانندری نے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک وہ جو رکاسہ نام کی ان کی نظم ہے انوان سے بڑی پیاری نظم ہے یہ تھا ہمارے ہاں پردوں کا حال کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک لیکن یہ کہ آج انہی کی پوتیاں پڑ پوتیاں نواسیاں پڑ نواسیاں جو ہے وہ جس طریقے سے نی مریعہ لباس میں سڑکوں پر چلتی نظر آ رہی یہ ایک دن میں نہیں ہوا پہلے برقہ اترا چادر آ گئی پھر چادر کے بجائے بھی دوپٹہ آ گیا وہ دوپٹہ بھی اس کے بعد جو ہے بڑا باریک ہو گیا پھر وہ ایک بٹا ہوا ایک رسی کے مانند وہ گلے کے اندر پڑا ہوا اس کے بعد یہ کہ آسی نے چڑھنی شروع ہو یہ سارے کام رفتہ رفتہ ہوتے ہیں تو خیر کی طرف بھی بڑھیں گے تو درجہ بدرجہ بڑھیں تدریج وہ جو میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ہدایت میں بھی تدریج ہوگی اسی طریقے سے خیر میں بھی تدریج ہے اسی طرح شر اور بدی میں بھی آدمی ایک دم نہیں بلکہ میں اگرچہ ہے تو وہ ذرا لطیفہ نہیں کسیفہ کہ کوئی خاندان تھا کہیں دیرہ اسماعیل خان سے آ کر پٹھانو کا آباد ہوا ملتان میں ان کے قدیم رشتے گار کبھی ملنے آئے وہ آئے بھی بہت عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پچاس ساٹھ سال سو سال بعد معلوم ہوا کہ ہماری شاہ ایک وہ بھی تھی جو جا کر فلان دگا آباد ہو گئی وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا ان کی شہرت تو بہت بگڑ چکی ہے بدناب ہو چکی ہے یعنی وہ ہمارے ہاں کے جو بدترین طبقات ہیں ان میں ان کا شمار ہو رہا ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا تو ایک جملہ ہے یہ اصل میں وہ ملتانی زبان ہی میں اس کا حسن ہے کہ سائن تھیندے تھی گئے ہیں یہ ہوتے ہوتے ہو گیا بس ہمارے ساتھ کو حادثہ ہوا ہے کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا لیکن تھیندے تھی گئے ہیں یہ ہوتا ہے خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے یہ تیثیر ہے قرآن مدید نے جو لفظ استعمال کیا تیثیر ہماری زبان میں اس کا جو ایکویلنٹ ہے وہ توفیق ہے اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں انسان ارادہ کرتا ہے انسان ایک عظم جو ہے مسمم کر لیتا ہے لیکن یہ کہ پھر توفیق خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں جمرو قدر کی بحث میں کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے فعل کا اور عمل کا لیکن یہ کہ وہ خود اس فعل کی تخلیق پر قادر نہیں ہے اللہ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا تمہارے عامال کا خالق بھی وہی ہے تم قاسم ہو اپنے فعل کے کمائی کر رہے ہو نیکی کی یا بدی کی باقی وہ فعل وجود میں نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ کے حیطہ اقتدار میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا اگر اس کا اذن نہ ہو بغیر اذن رب کوئی حرکت نہیں ہو سکتا پتہ تک نہیں ہل سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ اذن رب اب اذن رب کی ایک مصبت شکل بنتی ہے توفیق اب توفیق کے لذب پر بھی درہ غور کیجئے جیسے تیسیر یسر سے بنا ہے توفیق جو ہے وفق یا وفق واؤ فاقاف اسی سے ایک اور لذب بنا ہے معافقت ہم آہنگی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے مزاج میں ہمارے باطن میں اس فیل کے لیے ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے ہم نے ارادہ کیا لیکن اب ہمارا مزاج ہماری باطنی کیفیت جب اس کے ساتھ معافقت کرے گی اور جب اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی باطنی طور پر تب ہم وہ فیل کر سکیں گے تو توفیق اس سے معافقت سے اسی طرح یسر سے تیسیر اور یہ گویا کہ قانونِ خداوندی ہے اسی میں جو منفی پہلو ہے اسی کی انتہا وہ ہے کہ آپ نے بدی کا ارادہ کیا اللہ نے اجازت دے دی اذن ہے بلکہ توفیق بھی دے دی آپ کے باطن کو بھی بدل دیا اسی کے معافق کر دیا اسی کو کہتا ہے اللہ تعالی سورہ سبھ میں فَلَمَّا ذَاغُوا اَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا جاؤ جیدہ جانا چاہتے ہو اب ہم حوالے کرتے ہیں اسے اسی کے جس کا کہ اس نے خود ارادہ کر لیا جاؤ دفع ہو جاؤ جو کرنا ہے کرو پھر اس کے مزاج کی بھی ہم آہنگی ہو جاتی ہیں اسی کے مطابق اس کے بعد وہ اور بدی میں ظلالت میں گمراہی میں شر میں بڑھتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اسی کے ساتھ معافقت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے تاہاں کہ اس کا ایک آخری مقام وہ ہے جسے کہتا ہے اللہ تعالی ختم قروب اب وہ وقت آ گیا کہ اب اس کے لئے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے اب واپسی ممکن نہیں ہے چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتا اس لئے کہ وہ اتنا بند گیا ہے اس کے مزاج کے اندر وہ شیع اس درجے رچ بس گئی ہے کہ وہ اب گویا کہ بے بس ہو گیا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا سورہ نون میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں جب کہا جائے گا سجدہ کرو سجدہ نہیں کر سکیں گے چاہیں گے سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کے نگاہیں شرب اور خجالت سے زمین میں گڑی ہوئی ہوگی چہرے ان کے اوپر سیائی جو ہے تو پڑھ رہی ہوگی تو ارادے کے باوجود آدمی ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر بہر لکھ چکی ہوتی ہے جیسے کہ غالباً ساتھ میں پارے کے آخیر میں فرمایا ہے ہم اُلٹ دیتے ہیں ان کے نگاہوں کو ان کے دلوں کو جب وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ جب ان کے شاف حق ہوا دل نے گواہی دیا دی بات صحیح ہے انسان نے نہیں مانا رد کر دیا کسی مسلحت کی وجہ سے کسی لالت کی وجہ سے کسی تاثر کی وجہ سے کسی زد کی وجہ سے تو اب اس کے اندر سے وہ بصیرت باطنی سلم ہو جائے اسی کا نام ہے خطب اللہ علی قلوبہم وعلی سمیہم وعلی افسارہم نشاوہ ولہم عذاب ناسیم تو یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اے نبی ہم آپ کو انقریب معافق کر دیں گے اب تحصیر کے لفظ کی بجائے میں یہاں لفظ لارع معافق اس لیے کہ وہ ہماری سوچ اور ہمارے ذہن سے زیادہ قریب ہیں یسرہ یسرہ سے مراد ایک تو یہ کہ ہر بھلائی ہر نیک کام لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مرسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ فقعہ صحابہ میں سے ہیں کبارہ صحابہ میں سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ الیسرہ سے مراد ہے الجنہ سب سے زیادہ آسانی کی جگہ سب سے زیادہ آرام کی جگہ سب سے زیادہ آسائش کی جگہ کونسی ہے وہ جنت ہے تو سہج سہج ہم آپ کو اس جنت ہی کے معافق بنا دیں گے آپ کے لئے سختیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے لئے سہل ہوتی چلی جائیں گی موانے ہٹتے چلے جائیں گے اور رفتہ رفتہ آپ پہنچ جائیں گے الیسرہ میں وہ کے جو سب سے زیادہ آسانی اور آرام کی جگہ ہیں یہاں اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو میسر کر دیں گے آپ کو آسان بنا دیں گے آپ کو معافق کر دیں گے یسرہ کے لئے اب اس میں عام طور پر تو یہ ہے کہ اصل میں کلام کے اندر کچھ تقلیب ہے دو حرف جو ہیں وہ گویا کہ آگے پیچھے ہوئے ہیں اور یہ چیز قرآن مجید میں ہے قرآن کا ایک سوتی آہنگ ہے اس سوتی آہنگ کی وجہ سے کچھ حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کی بہت سے مثالیں اس سے پہلے آ چکی ہیں اصل میں عبارت یہ ہے یہ لام جو لگا ہوا حرف جار یسرہ کے ساتھ اور کاف ہے یہ مفہول ہے ضبیر مفہولی ہے تو یوں اگر پڑھا جائے وہ لام پہلے لائے جائے نیسرہ لکل یسرہ ہم آپ کے لئے میسر کر دیں گے آسان کر دیں گے وہ بڑی آسانی یعنی ہر مشکل سہل ہو جائے گی ہر موانے جو ہے راستے کے وہ دور ہو جائیں گے اور آسان کر دیں گے اس آسانی کو یعنی جو اس میں بڑی بھاری نظر آ رہی ہے یہ ذمہ داریاں اس کی بڑی کٹن نظر آ رہی ہیں بہت سقیل محسوس ہو رہی ہیں ان قریب ہم ان سب کو آپ کے لئے آسان کر دیں گے یہ تو اکثر مفسرین نے اس کی توجیح کی ہے کہ یہاں کاف اور لام جو ہے یہ در حقیقت آگے پیچھے ہوئے ہیں اصل کیا ہے وَنُوِيَسِّرُوا لَكَلْ يُسْرَا ان قریب ہم آپ کے لئے آسان بنا دیں گے بڑی آسانی کو لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیح کی ہے اور انہوں نے بڑے انشراع کے ساتھ کہا ہے اور اس میں خاصہ ادعاء کا پہلو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ مجھ پر کھولا ہے وہ چونکہ فلسفی ہیں منطقی ہیں اس اعتبار سے وہ ذرا اس پہلو سے قلام اللہ پر غور کرتے ہیں انہوں نے یوں بیان کیا اس کو کہ ہر فعل جب تک کہ اس کا صدور نہیں ہو جاتا اس وقت تک احتمال باطن میں فائل کے برابر ہوتا ہے کروں نہ کروں رجحان کرنے کی طرف اور رکاوٹ اس کے کرنے سے جب تک یہ مساوی رہتی ہے یا جب تک یہ رکاوٹ غالب رہتی ہے کرنے کے رجحان پر وہ کام آپ نہیں کر سکتے کام آپ کرتے ہیں اس وقت جبکہ آپ کا رجحان کرنے کا غالب ہو جائے گویا کہ تبدیلی اولاً انسان کے اندر آتی ہے اس کے اپنے رجحان میں اپنے میلان میں ہر شخص طول رہا ہوتا ہے ہر لمحہ ہم جو ہے ایک دو راہے پر کھڑے ہیں یہ کروں یا نہ کروں یہ کروں یا وہ کروں اس کو اختیار کروں یا ترک کروں اختیار کروں یا نہ کروں اب کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک میلان ہے رجحان ہے نہ کرنے کے لیے بھی کچھ دلیل ہے وہ کہیں نفس دے رہا ہے آپ کا یا نہاں برائی سے آپ کی روح روک رہی ہے آپ کا دل روک رہا ہے آپ کا زمین نفس نبوامہ روک رہا ہے یہ اندر جب تک ایسا رہے گا کہ نہ کرنے کا غلبہ رہے کرنے کے ارادے پر یا جب تک مساوی بھی ہو تو آپ عمل نہیں کر سکتے یہ تو جب اندر کی کیفیت تبدیل ہو جائے اندر انقلاب آ جائے اب مجھے اس سے وہ اقبال کا شعر یہ آگا ہے جہاں در رفت جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے اب اندر اس کی کیفیت بدل گئی پہلے اسے زندگی عزیز ترین نظر آتی تھی اب موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئیں دے نشانِ مردِ مومن بات و گویم چو مرگ آیا تبصر بڑھنا بے اس تو یہ تمدیلی تو اندر کی ہے تو آپ کو ہم موافق کر دیں گے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گے کہ کوئی مشکل مشکل محسوس ہی نہیں ہوگی یہ در حقیقت وہ چیز آسان نہیں ہو رہی وہ فیل آسان نہیں ہو رہا وہ شے آسان نہیں ہو رہی آسانی پیدا ہو رہی ہے انسان کے اپنے باطن میں اس کی اپنی باطنی کیفیات میں اس کے اپنے مہلانات اور رجحانات کے مابین جو کوئی تقابل ہو رہا تھا کرنے نہ کرنے کا اس میں فیصلہ کنے کے عادہ پیدا ہوتا ہے کرنا ہے اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے تو اصل میں یہ امام راضی کا کہنا یہ کہ یہی ترقیب صحیح ہے ونویت سے روکہ ہم آپ کے اندر احساس رازگاری پیدا فرما دیں گے یہ مضمون خاص طور پر جا کر صورت الانشراح میں آئے گا کہ در حقیقت یہ باطنی کیفیت جو ہے آپ کی یہ بدل جائے گی شروع شروع میں قبلیغ آپ کو بھاری نظر آئی کیوں نظر آئی ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لوگوں کی طرف سے مخالفت تھی کسی نے تانہ جو ہے وہ آپ پر کوئی چست کر دیا کوئی فقرہ چست کر دیا کسی نے پاگل کہ دیا کسی نے مجنون کہ دیا یہ گران گزرتا تھا لیکن یہ ظاہری بات ہے ایک باطنی کیفیت بھی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے وہ کہ جس وہ واقعاً جس کی لاؤ اللہ کے ساتھ لگ گئی ہو کہ میں تو تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے رب ہی کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کیے رکھو جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے ذات دن بیٹھے رہے تصوریں جانا کیے ہوئے اس سے ہٹنا جس کو ہمارے صوفیہ نے کہا ہے سیر عن اللہ علی اللہ یہ تین مراحل بیان کیے ہیں ایک تو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سیر علی اللہ ہے تقرم اللہ کا حاصل کر رہا ہے پھر ایک ہے سیر فللہ اتنا قرب ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں غور و فکر کر رہا ہے انسان اور اپنے دل کا تار جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے مگن ہے اس میں لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یہاں تک تو صوفیہ کا معاملہ ہے لیکن جو نسبت نبوت ہے نسبت رسالت ہے اس میں حکم ہوتا اب جاؤ اب یہاں تور کی بلندیوں پر ہم سے ہم کلامی کا شرف جو بھی تمہیں حاصل ہوا جو نزت اللہ کے ساتھ مقالمے کی حاصل نہیں اب نکلو اس سے جاؤ اب تانے بھی سنو اور تلترین باتیں بھی سنو لیکن یہ کہ تانہ اور تلترین بات اس کا بھاری ہونا یہ ایک بات ہے اور ایک یہ کہ اس میں وہ جو ایک تعلق تھا اس کی جو شدت تھی اس میں جو یک سوئی تھی اس میں جو ایک کیف اور سرور تھا وہ ختم ہو رہا ہے یہ ہے وہ شئے کے جو سب سے زیادہ بھاری ہے اب یہ بات نہیں کہتی آتا ہے ان کو ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھتے اور اکثر جو لوگ اہلِ ظاہر ہیں صرف ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ کسی نے پتھر مار دیا یہ بڑا سخت ہے اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا لطف ہے اللہ کے ساتھ لاؤ لگانے میں خلوت ہو اور اللہ کے ساتھ انسان کا ایک قلبی رابطہ قائم ہو اس میں کسی بھی شئے کی دخل اندازی پھر انسان کو گوارت نہیں ہوتی اسی سے علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر کا آغاز کیا ہے اور عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسبتِ ولایت ہے اور ایک نسبتِ نبوت ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے نسبتِ ولایت جو ہے اس کے حوالے سے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قول محمدِ عربی بالائے عاشمہ رفت باز آمد با خدا اگر من رفتہ میں باز نام دمیں محمدِ عربی تو آسمان کے اوپر پہنچ گئے ساتھ کے آسمان پر پہنچ گئے صدرت المنتحہ پر اللہ کے جو بھی تجلیات تھی ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور پھر واپس آگئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں آگا اب یہ ہے وہ نسبتِ ولایت وہ تو اسی میں مگن ہو جاتا ہے وہی سرور وہی کیف اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جبکہ نبی کا کام ہے یہ نسبتِ تبلیغ ہے نسبتِ دعوت ہے یہ نسبتِ نبوت اور رسالت ہے یہ اس سے بلند ہے لیکن یہ کہ شاغ گدرنے والی بات ہے کہاں وہ تنہائی اور خلوت اور راز و نیاز اور مناجات اور وہ انعائے کبیر کا کہ سامنے انعائے صغیر کا آ جانا کہاں یہ ہے کہ لوگوں دردر کے ٹھوکرے کھانا فقرے سننا پھر یہ کہ وہ بھی کیسیت جو ہے وہ تو برقرار نہیں رہتی یہاں پر در حقیقتا اس کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرش کیا ہے یہ ذرا کھلے گا آگے چل کر یہ سورة اللیل میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ اور اس کے مقابل میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ لیکن پھر آگے چل کر سورة الانشراح میں آئے گا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اے نبی یہ بات جان لیں سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے شروع میں سخت نظر آئے گا کوئی معاملہ شاق گزرے گا پھر اس کے در آسانی پہ نہ ہو جائیں اسی کی ایک مثال میں نے بارہا دی ہے یہ ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا حضرت معاد و حضرت معوز رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو تینیجرز تھے انساری تھے صحابی تینیجرز ان دونوں نے غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہے کوئی قریش کا سردار اور وہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کرتا کہتا تھا سلوک بڑا برا کرتا تھا ہمیں بتائیں ہم نے عہد کیا ہم اسے قتل کریں انہوں نے کہا کہ بچوں تم کدھر کیا ارادہ کر رہے ہیں وہ بڑا سردار ہے وہ جو موچی کلغی لگائے ہوئے وہاں پر ہے سوار ہے اور اس کے دگل تو بڑا پہرا ہے تو انہوں نے کہا جاؤں نہیں بس آپ نے بتا دیا آپ کا کام اتنا تیر کی طرح گئے ہیں اور یہ توجیح میری ہے کہ شاید اس کے آس پاس جو تھے وہ جو بھی اس کے باڈی گارڈ ہوں گے انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ یہ تیر کی طرح نوجوان چلے آ رہے ہیں کوئی خاص بات ہوگی کوئی تعلق ہوگا اس سے ابو جہل سے ورنہ یہ کہ کون آدمی اگر حوش و حواس اس کے درست ہو کون آئے گا اس طریقے سے ابو جہل کو قتل کرنے کے لئے بارال جو بھی ہوا یہ تو ایک تابعیل ہے میری سینے گئے ہیں وار کیا ہے پھر وہ گرا ہے زمین پر پھر یہ کہ اس وقت پھر جب ہم جاہر بات ہے جب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ان میں سے ایک بھائی کا ایک کا غالباً حضرت معاوز کا واقعہ یا حضرت معاز کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے پورا شانہ کٹ گیا کہیں سے کوئی ایک تسمہ جڑا ہوا تھا کہ اب ہاتھ وہ لٹک بھی رہا ہے مسلز کے تعلق مرقتیں ہو چکے ہیں آپ اس سے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے لیکن یہ کہ وہ اب رکاوٹ بن رہا ہے چونکہ اس کی حرکت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی تو ان کے بارے میں آتا ہے اور آدمی لرز جاتا ہے یہ جب آدمی اس کا تصور کرے انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا لٹک رہا تھا اپنے ایک پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے کھچا اٹھا کے پھیک دیا لرز جاتا ہے اپنے جسم کے ایک حصے کے ساتھ انسان یہ بھی کر سکتا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقین کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا اس لئے کہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے باطنی کیفیت ہوتی ہے یہ سننے والے کے لئے تو جھر جھری لانے والی شہ ہے لیکن یہ کہ جو اس پہ گدر رہا ہوتا ہے اسے محسوس میں نہیں ہوتا یہ ہے اصل میں تحصیل خیر کی طرف بڑھئے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے اس نے کیسی کیسی حمتیں کی ہیں کیسی کیسی قربانیت دی ہیں کیسے کیسے عصار کیا ہے اس نے لیکن اس سے محسوس نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ تو درجہ بدرجہ پڑھ رہا ہے ایک دم تو چلانگ لگا کر وہ کیٹو پر نہیں پہنچا ہے بلکہ یہ تدریج ہوئی ہے یہ ہے تیسیر وَنُیَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا اے نبی ہم آپ کو معافق بنا دیں گے آپ کی باطنی کیفیت کے اندر معافقت پیدا فرما دیں گے یہ مشکلات یا یہ جو باطنی طور پر شاک گزرنے والی کیفیات ہیں یہ رفتہ رفتہ آپ کے لئے یہ باری قابل برداشتی نہیں خوش آئند ہو جائیں گی اس لئے کہ ایک روحانی لذت انسان کو اس سے بھی تو ملتی ہے کہ وہ جو ایک شعر میں نے کہی بہت مرتبہ پڑھا ہے کہ نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرکوں کو تھام لے ساکھی کسی ایک گمراہ کو آپ ہدایت کی راہ پر لے آئے اور اس کی آقمت آپ نے سوار لی کیا اس میں کم لذت ہے اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ اور روحانی رشتہ اس طوار کر کے بیٹھے رہنا اس کا ایک سرور ہے اپنا لیکن جب انسان دیکھتا ہے میری محنت سے میری کوشش سے میری تگو دو سے فلا شخص اس دلدل سے نکل آیا جہنم کی طرف جا رہا تھا بگ ٹوٹ اور اب اس کا روح مڑ گئے آئے اب وہ کدھر آ رہا ہے خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف اس کی زندگی میں انقلاب آیا ہے اس سے جو باطنی مسررت ہوتی ہے اس سے جو روحانی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے وہ تمہارے لئے سرخ اوٹوں سے بڑی دولت ہوگی یہ عرب کی بہت ہی محبوب مطا تھی اوٹ اور سرخ رنگت کا اوٹ اس سے کہیں زیادہ جو ہے یہ قیمتی شاہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دینے والا تو اللہ ہے لیکن تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا تو یہ تمہارے لئے سرخ اوٹوں سے بڑی قیمتی شاہ ہے یہ ہے اصل میں وَيُنَقْ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَذَكِّرْ إِنَّفَعْتِ الزِّكْرَا اس آیت میں بھی اب ایک اشکال ہے تو نصیحت کیجئے تذکیر کیجئے اگر نصیحت نفع پہنچائے اب یہاں مشروط ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اس امید کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گی لیکن یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے اشکال یہ ہے کہ پہلے سے کیسے معلوم ہوگا لہذا اس کی جو توجیح کیا علمان اب میں اس سے متفق ہوں مفسرین کا تقریباً اس پجبا ہے ایک ہے تبلیغ عام تذکیر عام وہ تو سب کو کرنی ہے برے سے برے آدمی بھی جو نظر آ رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حالت میں انقلاب نہیں آ جائے گا کیا پتہ آخر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں داکوت ہے پیشے کے اعتبار سے حضرت عبو ذر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی شخص اندادہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقام تک کہاں جائیں گے کہ خود حضور فرمائیں گے کہ من کانا یسر رہو ینظر الہ زود عیسی فلینظر الہ صاحبی ابی ذر جس شخص کو حضرت عیسی کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے کہاں داکہ داکے مارنے کا پیشہ کہاں وہ ان کا زہد اور ان کا ورع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ علیہ السلام کے حمبلہ ہو گیا ہے خود حضرت عمر میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں توہین نہ سمجھئے اس لیے کہ یہ ایمان سے پہلے کی کیفیت ہے ہمارے ہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر آپ وہ بستہ علیف بستہ بے کے لوگ کہہ دیتے ہیں مزاجی اعتبار سے حضرت عمر انہی میں سے تھے لڑنا بڑھنا ادھر کندہ مار دینا اس سے لڑائی مول لینا راستے کو چلتے ہوئے کسی کو چیلنج کرنا چھیڑنا یہ ان کا شغل تھا کچھ تیئے کرنا مقابلے کرنا یہ تھی ہوگی لیکن یہ کہ وہی شخص بدلہ ہے جہدہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی خوش آئین نظر آ رہا ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو یقیناً دعوت قمول کر لے گا لیکن وہی محروم ہو جائے جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے اتنا قریب آیا اتنا قریب آیا سورہ نون میں اس کا تذکرہ ہے سورہ مدسر میں اس کا تذکرہ ہے کتنا اللہ کے خصب بڑکتا ہے اس لیے کہ قسمت کی خوبی دیکھتی ہے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ نبے بانگ رہ گیا ملک و لیمان کی صلحت کے قریب آ کر ایک شخص واپس چلا گیا محروم ہو گیا محروم اعضلی اس لیے ابتدائی دعوت اور تبلیغ میں تو سب کو پیشنے نظر رکھنا ہے البتہ اس کے بعد اب کیفیت بنگ لے گی جس کی طرف کوئی بھی آپ جس میں محسوس کریں کہ میلان ہے رجحان ہے سننا چاہتا ہے اب توجہ کا ارتکار اس پر ہونا چاہے جس میں استغنام محسوس کریں یہ نظر آئے کہ یہ ہٹ دھرم ہے یہ تو اڑا ہوا ہے زندی ہے متکبر ہے اب اس پر اپنا وقت زائے نہ کریں یہ ہے در حقیقت جو مفہوم ہے یہاں فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْتِ الزِّكْرَامِ یہ وہ بات ہے اس سے پہلے جو ہم پڑھا آئے ہیں سورہ عبس میں اس میں جو گرفت ہوئی تھی حضور پر فَعَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّ وَمَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَزَّكَّا وَعَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَعْ وَهُوَ يَخْشَ فَانْتَ عَلْهُ تَلَهَا قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا اب یہ ہے جو حقیقت اس ایک آئیت کا مفہوم وہاں جا کر کھلا ہے جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں یہ سورت جو ہے سورت سورت العالی یہ بلکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس میں ایک ایک آیت جو ہے بلکل جیسے کہ سورہ حود کے شروع میں فرمایا کہ کتابن احکمت آیاتوہو سُمَّ فُسِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اس کی ایک ایک آیت جو ہے اتنی محکم ہے کہ اس کی پھر تفصیل آئی ہے قرآن میں جیسے سَنُقْرِوكَ فَلَا تَنْسَا اسی بھی شرع ہے نا جو بار بار میں توجہ دلا چکا ہوں لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَطَّبِ قُرْآنَ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اس ایک آیت کی شرعبہ ہو گئی اسی طریقے سے فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَ تذکیر کیجئے یقیناً آپ کو اپنے آپ کو اسی میں لگانا ہے کھپانا ہے آپ کا فرض منصبی ہے لیکن یہ دیکھ لیا کیجئے کہ کس میں بیلان ہے کس میں رجحان ہے ابتدان تو سب کو دعوت دیجئے تبریغ کیجئے لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کا طرز عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ کس کے اندر وہ رجحان اور بیلان ہے کس کے اندر وہ خشیت الہی موجود ہے کون واقعتاً چاہتا ہے کہ وہ تذکیہ حاصل کرے جیسے کہ سورت النازعات میں آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَذَكَّ وَاحْدِيَكَ إِلَىٰ رَبْدِكَ فَتَخْشَ کہ حضرت موسیٰ نے جا کر فیرون سے کہا ہے تمہارا کوئی ارادہ تذکیہ حاصل کرنے کا تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا رہنمائی کروں گا اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے گی لیکن یہ کہ یہ ملان اور رجحان ہی نہ ہو تو پھر کسی بھی سبب سے خام خواہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے حلکان کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں سامنے وہ یہ کہ ایک شخص اہم ہے سیاسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے مالی اعتبار سے اہمیت ہے وہ سردار ہے بڑے لوگوں میں سے ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایک عملی تقاضہ ہے اس میں کچھ ان کی طرف التفات قدر زائد ہو جانا یہ بھی بات معقول ہوگی لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے حلکان کرنا یہ در حقیقت نہ صرف یہ کے نتیجے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ان کے اندر اور زوم پیدا ہو جائے گا اور تکبر پیدا ہو گا اراغ اور بڑھتا تھی نہ جائے گا وہ اپنی اہمیت اور محسوس کرتے تھے نہیں جائیں یہ کوئی خاص ہی بات ہے ہماری کوئی خاص سرخاب کے پر ہمیں لگے ہوئے ہیں جو محمد ہمارے پیچھے اپنے آپ کو حلکان کیے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بلکہ لہذا اس سے رکھئے اور سورت پھر اس آیت کی شرعہ وہ سمجھئے کہ جو سورت عابس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اما من استغنا فانتا لہو تصبدا جو استغنا بنت رہا ہے بے پروائی کر رہا ہے سننے کو تیار ہی نہیں کسی بات پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں تو آپ اس کے درپہ رہتے ہیں ایسا نہ کیجئے اور جو آیا ہے چل کر خود اور اس کے دل میں خشیت ہے اللہ کی درتا ہے اللہ سے اس کا دل جو ہے لرستا ہے اللہ کے ذکر سے تو اس کی طرف سے آپ استغنا برت رہے ہیں کل لا نہیں ایسا نہ کیجئے یہ گویا کہ شرعہ ہے اس آیت کی فَذَكِّرْ اِنَّفَعَتِ الذِّكْرَ اس تذکیر کا اصل وفروم کیا ہے چونکہ یہ اگلی سورت کے اندر یہ بات زیادہ واضح ہوگی تو اس کو میں ابھی ملتبی کر رہا ہوں اس پر اگرچہ گفتگویں بارہا ہوئی ہیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے تصدیر کے بارے میں کل میں نے اثر نو وہ چند باتیں جو ہے نوٹ کرا دی اسی طریقے سے تذکیر کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کرا دوں گا لیکن یہ سورة الغاشیہ کے ذمہن میں سید ذکر من یخشا ان قریب تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کوئی خشیت ہے کوئی نہ کوئی خوف اب یہ خشیت اور تقوی ان دونوں الفاظ کو ذرا آپ پہچان لیے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے بلکل آغاز میں فرمایا کوئی تقوی ہوگا تو قرآن کی ہدایت سے انسان استفادہ کرے گا بداہر تو اعتراض ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی ہے اسے اب اور کسی ہدایت کی ضرورت ہے ستیارت پرکاش کے مصنف نے یہ موت یعنی زور شور کے ساتھ جو اعتراض کیا تھا قرآن پر اس میں سے کیے بھی تھا چودگوے باب میں لیکن اصل مفہوم کیا ہے تقوی کے بھی مختلف مراحل ہیں جیسے ہدایت میں نے ارز کیا ہدایت جبلی بھی ہے ہدایت لوئی بھی ہے پھر ہدایت وہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے عقل اتا فرمائی یہ ہدایت بھی ہے کہ اس نے اخلاقی حصف ہمارے اندر وضیعت کر دی پھر ہدایت یہ ہے کہ اس نے کتاب نادل کی انبیاء اور رسول بھیجے یہ آواز کچھ آج ٹھیک نہیں ہے بہت کرخصی ہے تو یہ ہدایت کے مراحل اسی طرح تقوی یہ مضمون اب آگے چل کر واسط وضاحت کے ساتھ آئے گا سورة اللیل میں ایک تقوی ہوتا ہے انسان میں اگر وہ اخلاقی حصف مرقرار ہے اخلاقی اعتبار سے اس کا باطن مردہ نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیکی کو بلی سمجھ رہا وہ بلی کو نیکی سمجھ رہا اگر یہ حصف مرقرار ہے کہ نیکی کو نیکی ہی سمجھتا ہے بلی کو بلی سمجھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پھر بلی سے عبا کرتی ہے اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ معددہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے چاہے کسی وقت یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ ایسے محرکات ہوئے حالات ہو گئے جذبات کی روح میں بہ کر آدمی برا کام کر بیٹھا یا کسی ماحول کے اثرات میں آ کر اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی لیکن اندر اگر اس کے خلیش ہے جس کو کہا گیا نفس الابوامہ اگر یہ ضمیر زندہ ہے یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی خشیت اور بنیادی تقوی کی وہ پونجی موجود ہے کہ اب اس سے آگے آدمی بڑھے گا کچھ سرمایہ تو ہو اس پہ آدمی محنت کرے گا تو سرمایہ بڑھ جائے گا لیکن جہاں اخلاقی حص مر چکی ہے یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب اس کے لئے قرآن اس کے لئے مفید نہیں ہے قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی اخلاقی حص انسان کے اندر برطرار رہے جسے کانٹ نے the moral love within کہا ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے سب سے بڑے دو ثموت کیا ہیں the starry heavens above جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں اور and the moral love within انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون ہے خیر اور شرکِ مابین تمہی سے جس کی یہ حص بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے بنیابی خشیت وہ کم سے کم اس کا starting capital موجود ہے وہ تقویٰ بھی موجود ہے اب یہ سمرے گا بڑھے گا پھلے گا پھولے گا اس میں برگو بار آئیں گے نیکیوں کے بھلائیوں کے لیکن جس کی یہ حص مردہ ہو چکی ہو اے نبی آپ کتنے ہی کوشش کر لیں جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو مہد لگ چکی ہو ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے سید ذکر و مئی اخشا ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے کچھ خوف ہے کچھ احساسِ ذمہ داری ہے کچھ مرائی سے بچنے کا جذبہ ہے کچھ نیکی کا مہلان ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور اس سے پہلوت ہی کرے گا یَتَجَنَّبُ تجنب جو ہے بابِ تفاعل ہے جم سے جم کہتے ہیں پہلوت تجنب پہلوت ہی کرنا کلنی کترہ جانا بچ کر نکل جانا یہ تجنب ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور اس نصیحت سے اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نحاس شقی ہے یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں شقی کا لگ نہیں آیا عشقہ کا آیا ہے سب سے مڑھ کر شقی یہ کس وجہ سے ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواسل کی رعائت ہے کیونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے لہذا یہ عشقہ کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیط بدل جائے اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواسل کی رعائت کے لیے یہ اللہ تعالی کے کلام کے شایعہ نشان نہیں عشقہ یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے تذکیر تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یہ آپ میں سے کوئی شخص کریں ہمارے اپنے دامن پر داز ہیں دھمے ہیں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فیزیشن ہیل دائی سلف پہلے اپنے آگ کو دیکھو اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو پھر آکے ہم سے بات کرنا ہمارے بارے میں سو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آسکتے ہیں لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف جس کی پوری شخصیت کردار اب اب ڈاؤٹ اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی تذکیر سے پہلو تہی وہی کرے گا جو اشتا ہے صرف شقی نہیں یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفضیل کا جو سیغہ ہے کیوں آیا افضل التفضیل کہ آپ کی تذکیر جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے ایک تذکیر وعد ہے مسنوی مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے یا جو حکایتیں ہیں شیخ سادی کی اس سے وعد کہہ رہا ہے یا کوئی اپنا فلسفہ اپنی منطق بگار رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے صحیح فلسفہ ہے صحیح منطق ہے صحیح حکایات ہیں اولیاء اللہ کے واقعات ہیں ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے لیکن ایک تذکیر ہے بے آیاتِ رب میں ہی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہا ہے یہ سمبہ آرازانہا پھر بھی وہ عراض کرے اس سے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیاتِ رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھو مذکر کون ہے تذکیر کرانے والے کون ہے جن کو اس صادق الامین کا خطاب ہو اس معاشرے نے دیا جن کے بارے میں ان کا پتر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقع ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے اور نہیں دے رہا تھا لے تو لال کر رہا تھا وہ کوئی شخص باہر کا تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ داروں ندوہ تھا بہت سے لوگ جو سردارانِ قریشتے بیٹھے تھے اس نے آکے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے برسازیاتی کر رہا ہے آپ میری رقم اس سے لے کر دیں انہیں ایک مداز سوجا انہوں نے کہا بھئی ہمارے اندر تو جنت نہیں ہے ہمت نہیں ہے ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے تو ابو جہل انکار نہیں کر سکے گا حضور کی طرف اشارہ کروئی ہے اب وہ منتظر تھے کہ تماشا دیکھیں کیا بیٹھتی ہے آج محمد پر ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ ہم نے بھیج دیا ہے وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے وہ چلا گیا سیدھا اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے حاجت مند ہے محتاج ہے اس کی ضرورت ہے مظلوم ہے اس نے فریاد کی ہے آکر مدد چاہیے یہ شرافت نفس اور مرورت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دیتے آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں آپ گئے ہیں دستگنی ہیں ابو جہل نکلا ہے صرف یہ فرمایا اس کی نقم اس کو ادا کر دو فوراں اندر گیا ہے اور آکر پیسے ادا کر دو لوگ حران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا یہ تم نے کیا کیا تو یہ ایک کیفیت ہے اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اس طرق قائد جب اس نے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ ہوتے تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹی تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا سورة البینا میں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ بِلْكُلْ بَيِّنْ شَئِ رَوْزِ رَوْشَنْ کی طرح آیا یہ بینا کیا ہے رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحْفًا مُطَحْرَةً فِيهَا قُتْبٌ قَيِّمَةً رَسُول اللہ کی طرف سے اور جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح سے جو نہایت پاکیزہ ہیں جن میں قطع اللہ کی کتابیں اللہ کی حکام بھی اب یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائیں تذکیر بذریہ آیات رب مذکر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ عشقہ سے کم نہیں ہے وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَشْقَى نہایت شقی جو شقی ترین ہوگا وہ پہلوط ہی کرے گا جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی نارالکمرہ کیوں کہا یہ بھی صرف کوئی یہ قوافی یا فواسل کی روایت ریائت سے نہیں ہے اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الاکبر کیوں سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحقی ہی لوگ ہیں آج کا ایک عام مسلمان فاسق و فاجر مسلمان نہ اسے تبلیغ کی گئی نہ تلقین کی گئی نہ تعلیم دی گئی وہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے حسبتال جا کر نہ انہیں بچپن میں پڑھایا گیا علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر انجھایا ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی عذر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے لیے اور اصل دن میں داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقتت کو ان کے سامنے بیان کرو اس سے بھی آگے جائیے کوئی اسکیموں کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائی بیریہ میں اس نے شاید نامی رسولہ اور محمد کا سلالہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے اس کی رسپانسیبلیٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہے جن تک کہ حضور کا پیغام پہنچا ہے اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حضرت قائم کر دی اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے سخت ترین وہ ان کے لئے ہے جیسے جنت کے بھی مدارج ہیں درجات ہیں نچلے درجے کی جنتیں ہیں اچھی ہیں یہ میں آگے چل کر انشاءاللہ صورت الفجر میں بیان کروں گا کہ وہ قصہ زمین بر سر زمین جب تیم ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی یہی ہے اسی اسی زمین کے کلے کے پھٹنے سے اور اس کو جب کھیچا جائے گا اس کے اندر جو آگ ہے وہی نکل آئے گی وہی جہنم بھی اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنت ادنا ترین جنت وہ اسی زمین کے اوپر ہوگی البتہ یہ ایک واحد جنت نہیں ہے جنتیں جنت الفردوس جس کے بارے میں سورة النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو صدرت المنتحہ جو عالم خلق جو ہے اس کی انتہا ہے جس سے آگے اب حریم ذات ہیں جس سے آگے حضرت عبریل کے بھی پر جو ہیں وہ جلتے ہیں اور وہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے وہ جنت الماوہ تو وہاں ہیں اب یہاں سے لے کر زمینی جنت سے لے کر افسدت المنتحہ کی جنت الماوہ اندہا جنت الماوہ وہ جنت الماوہ تک کروڑ ہا درجے ہوں گے جنتوں کے اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی حضور نے فرمایا اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنتوں کے اندر کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے جس طریقے سے جنت کے مدارج ہے ایسے ہی درجات جو ہیں وہ آگ کے بھی ہیں خود منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسقل من النار تو اسی لیے جنت کے لیے مختلف جو الفاظ آتے ہیں حاویہ ہے کہیں لذاہ ہے کہیں مختلف الفاظ ہے کہیں حامیہ ہے کہیں تلظہ ہے جو آگے چل کر آئے گا تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوزخ کے مختلف طبقات ہیں وہ آگ بھی ہے کہ جو کلیجے کو کھنچتی ہے وہ آگ بھی ہے جو دل کے اوپر روشن ہوتی ہے تطلعو علی الافعدہ وہ سیدھی دل کو پکرتی ہے جاکر دل کے اوپر پڑتی ہے یہ مختلف آگے ہیں مختلف عذاب ہیں تو یہاں جو فرمایا گیا ہے نار الکمر اس لیے کہ جس نے محمد کی تذکیر و تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا معلوم ہوا وہ عشقا ہے سب سے بڑھ کر چکی اس سے اوپر شقابت کا کوئی درجہ نہیں اور وہ مستحق ہے نار الکمرہ کا اللذی یسلن نار الکمرہ وہ کہ جو داخل ہوگا بہت سب سے بڑی آدم ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ وہ اس میں موت اس کو آئے گی کہ اس کا اورڈیل ختم ہو جائے اور نہ وہ زندہ رہے گا نہ مردوں میں نہ زندہ میں لَا تُبْقِ وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ جو سورہ مدسر میں آیا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا اب یہ دو الفاظ جو ہیں چونکہ افلاح بھی آئے گا آگے پھر سورة الشمس میں آئے گا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاہَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا یہ مضمون جیدہ بضاحت سے تو میں مارس کروں گا لیکن لفظی معنی یہاں سمجھ لیجئے افلاح کے معنی ہے کھود کر نکال لینا فلاح فلاح آتا ہے کسی شئے کو کھودنا اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو وہ اپنے حل کی نوک سے زمین کو کھودتا ہے یہ ہے فلاح فلاحین کی تحریک ہے جو ہمارے ہاں کسان مومنٹ کہلاتی ہے وہ مصر میں اس کا نام ہے فلاحین تحریک جو ہے فلاحین کی فلاح کے معنی پھاڑنا افلاح پھاڑ کر نکال لینا قد افلاح من تذکا اپنے وجود کے اندر جو اللہ نے خیر مضمر رکھا ہے وہ نکال لیا اس نے جس نے تذکیہ حاصل کیا اب اس بات کو یوں سمجھئے پوٹنشیلٹیز ہیں لقد خلقنا الانسانا فی آسن تقریم ہم نے انسان کو بہترین ساس پر قیدا کیا بلند ترین مقام عطا کیا اس میں بڑے بڑے خیر وضیعت کیے ہیں بڑے بڑے خیر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ مادن ہے جس میں ہیرے ہیں جو آ رات لیکن یہ کہ جیسے کہ آپ کو مادن کو کھوڑنا پڑتا ہے ہیرے نکالنے کے لیے سونے کی کان ہے لیکن خدای کرے گے تو سونا نکلے گا از خود سونا باہر نہیں آ جائے گا اپنے اس مادنی وجود کو پھاڑو گے اور اپنے اس مادنی اور حیوانی وجود کو پھاڑ کر برامت کرو گے وہ خیر وہ بھلائی وہ روحِ ربانی جو اس میں پھوکی گئی تھی فَإِدَا سَوَّيْتُهُ وَلَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ جو افلاح ہے بابِ افعال فَلَحَ يَفْلَحُو کاتنا اِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدَ يُفْلَحُو لوہا لوہے ہی سے کاتا جاتا ہے یہ فلح اور افلاحا يُفْلَحُ پھاڑ کر کوئی شئر نکال لے قَدْ اَفْلَحَ اپنی اصل حقیقت کو برامت کرے گا اور پالے گا پوسے گا پروان چاہے گا کون من تزکہ جس نے پاکیز کی اختیار کی اب دیکھئے اسی سورہ مبارکہ میں لفظ ذکر بھی آیا تصمیح بھی آیا پھر فلاح کا لفظ آیا یہی چیزیں جو بعد میں جا کر واضح ہوئی ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلِلْ لَغْمِ مُعْرِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ یہ یہ عصاف ہیں یہ یہ شرطیں ہیں یہ یہ پورے کروگے تو تم اپنے اندر اپنے اندر کی وہ خیر اپنے اندر کی بھلائی اسے برامت کروگے پربان چڑھاؤگے اور فلاح سے ہم کنار بجاؤو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّاةِ یہاں بابِ تفعُل ہے ذکا یو ذکی کسی دوسری شے کو پاک کرنا ہو تذکا خود پاک ہو جانا لیکن اس لفظ کی بھی اصل حقیقت کو سمجھئے اصل میں تذکیہ کا عمل جو ہے عربی لغت میں اس کا اطلاق ہے کسی باغبان کے اس عمل پر کہ جب وہ اپنے باغ میں آیا یا باغیچے میں آیا تو وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے خود لگائیں ہیں چاہے وہ پھول دار پودے ہیں یا پھلوں والے پودے ہیں عام کا پودا لگایا ہے عمرود کا پودا لگایا ہے یا گلاب کا پودا لگایا ہے یہ تو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں پھلیں پھولیں لیکن کچھ گھاس جھار جھکار ادھر ادھر اگ آتا ہے خود رو یہ جو خود رو ہے گھاس اور جھار جھکار یہ ان پودوں کے پروان چڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہے سورج کی تمازت ہوا میں جو آکسیجن ہے وہ یہ بھی جذب کر رہے ہیں جو اگر یہ نہ ہوتے تو پوری کی پوری جو ہے اس پودے کے حصے میں آتی اسی طریقے سے زمین میں جو رویدگی ہے وہ یہ بھی کھیچ رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پودے کی جو جڑھ ہے جو پودا آپ کا مطلوب ہے مقصود ہے وہی اس سے ساری طوالہ یاسر کرتا لہذا کھرپی ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کی اس گھاس کو جھار جھکار کو وہ کھوٹ کر نکال دیتا یہ عمل تسکیہ ہے تسکیہ اور تذکہ کیا ہے اصل میں باب تفعول اللہ تعالی نے ہمارے اندر ایک اور صاف تو وہ رکھے ہیں جو وہ چاہتا ہے پروان چڑھیں پھلیں پھولیں ہماری وہ فیکلٹیز ہماری قلب کی لطیفہ قلب ہے لطیفہ روح ہے اللہ چاہتا ہے پروان چڑھیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جو جھار جھکار بری عادات غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا پستی کی طرف نگاہ جمع لینا تائیش میں مبتلا ہو جانا نفس پرستی میں شہوت پرستی میں آدمی کا گم ہو جانا یہ ہے وہ جھار جھکار کہ جو اس کی اصل ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اب اس کو پاک کریں گے اس کو خرپہ لے کر کھو دیں گے ان کو نکالیں گے تو وہ اصل جو اصحاف ہیں وہ پروان چڑھیں گے جو مطلوع ہے یہ ہے لفظ تذکہ کا اصل مفہوم اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ اس کے تین مراحل ہیں انسان کا جو تذکیہ ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے تذکیہ اقل و نظر انسان کا ایک فکر ہے انسان کی سوچ ہے انسان کے نظریات ہیں انسان کے عقائد ہیں اگر وہ غلط ہے تو خشت اول چونہد میں مارتا اتاس ریعہ میں روض دیوارتا پہلے تطہیر اور تذکیہ ہونا چاہیے انسان کے فکر و نظر کا اس کے نظریات کا اس کے خیالات کا اس کے افکار کا یہ تذکیہ کا پہلا قدم ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اس کا منتہائے مقصود کیا ہے معرفتِ رب اللہ کی پہچان صحیح معنی میں اور یا یوں کہیے کہ توحیدِ نظری توحیدِ علمی ایک اللہ کو پہچان لینا توحید فی الزات توحید فی الصفات اگر اس کی معرفت اور شعور حاصل ہو جائے تو گویا کہ تطہیرِ فکر و نظر ہو گئی تذکیہ ہو گیا آپ کے خیالات کا نظریات کا افکار دوسرا تذکیہ ہے تذکیہ نفس و قلب اندر کے بیلانات اندر کے رجحانات یہ گھٹیا چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا الاشتغال بالعدنہ مشغول ہو جانا گھٹیا چیزوں کے اندر زمینی خواہشات ہی جو ہے انہی کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا وہی اس کا مطلوب و مقصود بن جائے اس کے بجائے تذکیہ نفس و قلب کا نتیجہ چاہتے کرنا چاہیے جسے کہیں گے توحید فی طلب یا توحید عملی اللہ ہی مطلوب و مقصود بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ کیسیت اگر ہو گئی توحید عملی توحید فی العبادت اللہ ہی کی بندگی اور اللہ ہی کا تعلیم بن جائے یہ ہے تذکیہ کا دوسرا مرحلہ پہلا ہے تذکیہ فکر و نظر تذکیہ عقل تذکیہ علم نظریات افکار کا درست ہونا دوسرا ہے تذکیہ نفس و قلب میلانات رجحانات اپنے مقاصد گھٹیا نہ ہو بلند ہو منزل امام کی بریاض مقصود و مطلوب ہو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی شاید ہو لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تذکیہ آتا ہے تذکیہ عمل اور اس میں ظاہر بات ہے کہ تمام عمال جو آپ کی وجود سے صادر ہو رہے وہ صحیح ہوں گے جب اندر کا دو تذکیہ ہو گئے تذکیہ فکر بھی ہو گیا تذکیہ قلب بھی ہو گیا ہر عمل جو ہے اب دھلا ہوا جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کوثر و تصمیم میں دھلی ہوئی زبان بول رہا ہے اسی طریقے سے پھر جو عمل نکلے گا دھلا ہوا نکلے گا صاف و شفاف نکلے گا پاک عمل جو ہے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہو پاؤں سے صادر ہو رہا ہو آنکھوں سے زبان سے صادر ہونے وارا ہر لفظ جو ہے وہ دھلا ہوا ہوگا کاؤسر و تصمیم میں کاؤسر و تصمیم یہ دو لفظ آگئے ان چشموں کے لئے چونکہ عقل نظر و فکر اس کا بھی تذکیہ ہو گیا اور قلب اس کی اندر سے بھی میلانات و رجحانات جو تھے سفلی وہ نکال دیئے گئے اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو کہ سورہ مدسر میں فرمایا گیا اب اپنے کپڑوں کو بھی پاک رہیے اس لیے کہ آپ کا جسم سب سے پہلے تو آپ کے اندر آپ کا ذہن آپ کا فکر آپ کا قلب آپ کے میلانات آپ کے مقاسد پھر آپ کے عمال جو صادر ہو رہے ہیں پھر وہ لباس جو آپ کے جسم کو لپیٹے ہوئے ہیں ہر طرح کی گندگی سے یہ جو اضافی آلودگی ہو سکتی ہے لباس کی اس سے بھی جیسے کہ فرمایا لیکن یہ سارے منزل کون جو پوری کر لے گا وہ ہوگا اس تذکیعہ کا ایک مظہر ہے پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور پھر نماز پڑی یہاں پھر وہ ساری بحث جو کل ہم کر چکے ہیں اسم سے مراد کیا ہے اسم سے مراد مسمع بھی ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کیا اور اسم چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے پاس ذریعہ اس کا کیا ہے اسماں ہیں ذکر اسما رب بھی اس نے یاد کیے اللہ کے نام پکارہ اللہ کو جیسے کل میں آپ آیت بتا چکا ہوں سورہ عراف کی ان ناموں کے زمن میں کوئی الہاد نہیں ہونا چاہیے یہ صورت اب آپ نے دیکھا اس اعتبار سے ممیز ہے کہ شروع میں تسبیح کا حکم بھی آیا تو یہاں پر بھی فرمایا اس نے نام لیا اپنے رب کا یاد کیا اور پھر نماز پڑھی در حقیقت پہلے ہے ذکر نام اللہ کا اور پھر ہے اللہ کی طرح متوجہ ہونا اس لیے کہ صلاح کا جو مادہ ہے سواد لام یا اس کے کئی مفہور ہیں اقدام الاشیع توجہ کسی شئے کی طرف کرنا کسی چیز طرف آگے بڑھنا اسی طریقے سے حرکت جو ہے پیدا کرنا اپنے جسم کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے تاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے آپ اگر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے ہیں یہ بھی سواد لام یہ ہے تو اس اعتبار سے اس کے تمام مفاہین کو جب جمع کیا گیا تو نماز میں سب سے پہلے کیا ہے اللہ کی طرح توجہ پھر اللہ سے ہم کلامی اقدام وہ انائے صغیر اور انائے کبیر کے مابین مکالمہ اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر اس میں ایک حرارت پیدا ہوگی اس کے خداوندی کی حرارت اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے اب وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے جس کی کہ اب مجھے یاد آگئی جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا آپ باجمات جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجمات نماز میں حضور کی ہوئی ہو لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولے پر چڑھی ہوئی ہے جیسے اس کے اندر خدبت خدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی اُبل رہا ہو ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ حرارت ہے یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر اور یہ قصہ میں پک رہی ہے یہ عشقِ خداوندی محبتِ خداوندی کی آگ ہے کہ جو بھڑا ککھی ہے اس وقت یہ ہے نماز کا اصل باطن نماز کی اصل کیفیت لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے مجمع میں تو نماز کے قوائد ضوابط اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے باجمات نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے کچھ پتہ نہیں کوئی ضعیف ہے کوئی مریض ہے کوئی مسافر ہے یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے کیفیت ہوتی ہے کسی منس انسان کی کہ جید چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے بڑا رہا ہے ایک سجدے میں کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے یہ نماز اور ہے اس کے عداب اور ہے اس کے عداب اور ہے بعض حضرات انہی چیزوں کو اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑھ بڑھ کرتے ہیں احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی حلقی ہونی چاہیں اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے اس لیے کہ جماعت ہے نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے کوئی ضعیف ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے اب اس مچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی اس کو کہا نماز کی طرف اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہیں اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفراضی نماز اس کی کیفیت اور ہے باران اس سے بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا لازمی مفہوم اور مدلول ہے لیکن اشارہ ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پہلے خطبہ ہے اللہ کا ذکر ہے تذکیر ہے جیسے کہ فذکر النفعات الزکرہ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں حضور اس لیے جمعہ کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے تو اس لیے یہاں پر جو ہے مراد ہے وہ نماز جمعہ کہ اللہ کا نام بلو اس کا ذکر بھی کرو تذکیر بھی کرو خطبے میں فصلنا اور پھر نماز پڑھیں تو یہ جو ترتیب ہے ہمارے ہاں پہلے خطبہ ہے اور یہ خطبہ بھی ذکر ہے اللہ کی یاد ہے تذکیر ہے قرآن کے ذریعے سے اور اس کے بعد نماز پڑھیں بل تو سیرون الحیات الدنیا یہ مضمون بارہ آ چکا اس سے پہلے لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی سب سے زیادہ باقی رہنے والی ابقا یہ بھی افعل التفضیل کا سیغہ ہے سب سے زیادہ باقی رہنے والی اس اعتبار سے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان طالب آخرت ہے یا طالب دنیا سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ تمہارا اصل مرض یہ ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے باقی بہانے ہیں باقی کہانیاں ہیں یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں اصل مرض جو ہے وہ کیا ہے دنیا کی محبت دل کے اندر پلی ہوئی ہے وہ نہیں چھوڑتی آدمی فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ میرا اصل مطلوب آخرت ہے دنیا نہیں ہے بس یہ کہ یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں اس کا بھی نقصان گوارہ نہیں اس کا بھی فائدہ مطلوب ہے اسی حیث بیث میں اسی رد و قدع میں زندگی گزر جاتی ہے یک سو ہو کر فیصلہ نہیں کر پاتا انسان یہ سورہ قیامہ اور جوڑا اس کا انسا ہے سورت الدہر اے نبی یہ لوگ جو عراض کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں آپ پر جملے کس رہے ہیں اہامخا کے بے سروپا جو ہے آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں اصل سبب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو کہیں وہ غالطہ لگ رہا ہے یا مشکل بات معلوم ہو رہے ہیں یہ سمجھنے کے اعتبار سے اصل یا انہا اولا یحبون العاجلہ یہ اس عاجلہ دنیا کی محبت میں گفتلا ہو چکے ہیں گرفتار ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اور وہ بھاری دن جو آنے والا ہے پیچھے اس کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں اس کو تج دیا ہے انہوں نے اس سے اپنا ذہن جو ہے اس نے اسے عراض کر لیا ہے بَلْ تُوْصِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَا اب حادہ سے مراد اس پوری سورت کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں اور حادہ سے صرف یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا یہ مراد ہو سکتی ہے بارحال حادہ یہی تعلیم جو اس قرآن میں آ رہی ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو عطا کی گئی اِنَّ حادہ لَفِ الصُحْفِ الْأُولَا اگلے صحیفوں میں پہلے صحیفوں میں یہی تعلیم تھی دین کی بنیادی تعلیم ایک ہے ایک لفظ توحید ہے جو آدم سے لے کر این دم تک اور تا قیام قیامت دین کا لب لباب اور خلاصہ وہی توحید ہے توحید نظری، توحید علمی، توحید معرفت، توحید عملی، توحید فی العبادت، توحید فی الزاد، توحید فی الصفات یہ مختلف شکلیں ہیں اس کے ایک ہی دین ہے، ایک ہی حقیقت ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْأُولَى صحفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صحیفِ عِبْرَاهِيم کے بھی اور موسیٰ کے بھی اس کا ذکر صورت النجم میں بھی آ چکا ہے اَمْ لَمْ يُنَبَّعْ بِمَا فِ الصُحْفِ الْأُولَى صحفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَفَّى یہ صحیفِ جو ہے اس کے بارے میں ایک اشکال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے کبھی کبھی میں نے تذکرہ بھی کیا ہے لیکن یہاں مجھے اب ایک قول ملا ہے ہے تو روایت حدیث لیکن یہ کہ اس کی سند جو ہے میں تلاش نہیں کر سکا ہوں امام راضی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا اللہ نے کل کتنی کتابیں اتاری حضور نے جواد دیا ایک سو چار ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے اور تقریبا متفق علیہ بات ہے اہل سنت کے مجمع علیہ قائد میں سے چار کتاب ہیں دورات زبور انجیل قرآن لیکن اس حدیث میں امام راضی ہیں ان کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کی سند بیان نہیں کرتے حوالہ نہیں دیتے اکثروں دیشتر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی احادیث صحیح ہوتی ہیں لیکن یہ کہ وہاں ان کی عادت نہیں ہے اب تو یہ کوئی شخص جو ہے تخریج کرے ان کی تمام روایات کی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں لیکن میں ان کے نام کو بھی اس حد تک ضرور اہم سمجھتا ہوں کہ ان کی حوالے سے ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ کل کتنی کتاب اللہ نے نازل فرمائی آپ نے فرمایا ایک سو چار ان کی وضاحت کی کہ دس صحیحے لیکن یہاں پہ اب الفاظ آئیں گے صحیحے دس صحیحے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے حضرت شیس کو پچاس صحیحے عطا کیے گئے حضرت عدریس کو تیس صحیحے عطا کیے اور حضرت عبراہیم کو دس صحیحے یہ سو صحیحے ہیں اور چار پھر کتابیں ہیں تورات ضبور انجیل اور قرآن یہ روایت ہے کہ جو حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائیں اچھا اس کا ایک ثموت تو قرآن سے ملتا ہے دو جگہ پر صحف عبراہیم کا تذکرہ موجود ہے اور صحف موسیٰ اب اس میں جو میں نے غور کیا ہے تو ایک بات اور سامنے آئی ہے اسے بھی میں اب نوٹ کرا رہا ہوں اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مزید تحقیق و تفتیش کے ضرورت ہوگی غور و فکر کیا جائے دیکھیں یہ تورات کے لفظ کا اطلاع اصل میں ہوتا ہے وہ جو علواح پر لکھی ہوئی شئے دی گئی ہے حضرت عبوزر علیہ السلام فی نسخة تہا وہ تو علواح تھی لکھی ہوئی شئے کتاب وہ تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانچ بکس ہیں جو کہ اس وقت ہی جو ہماری بائبل ہے اور بائبل میں اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی طرف وہ منصوب ہیں اور بھی پانچ کتابیں ہیں یہ بلتی ہیں کتاب استثناء کتاب گنتی کتاب ملوک اور کتاب خروج اور کتاب پیدائش پانچ کتابیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لئے لفظ صحیفہ ہے صحف ابراہیم و موسیٰ اور جو کتاب دی گئی ہے تورات وہ تھی وہ علواح تورات سبور انجیل قرآن اس کے علاوہ سو صحیفے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے گویا کہ جامع بن جاتی ہے ان دونوں کے ماں بین اس لئے کہ یہ صحیفے سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بیان کیے جا رہے ہیں حضرت آدم حضرت شیس حضرت عدریس حضرت عبراہیم یہ صحف ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے صحیفے کا لذب بھی ہے اور کتاب کا لذب بھی ہے تو کتابیں چار تورات ضبور انجیل قرآن اور صحیفے یہ اگر یہ نوایت صحیح ہے واللہ وعالم میں صرف یہاں امام رازی کا حوالہ دے رہا ہوں اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے جو اشکال ہمیشہ رہا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے چاہے تحریف شدہ ہیں موجود تو ہیں آخر کیا یہ حادثہ گزرا ہے کیا قیامت گزری ہے کہ حضرت عبراہیم کے صحیفے کا دو جگہ قرآن میں ذکر سورت النجم میں بذکر ہے اب ہم سورت العالی میں پڑھ رہے ہیں آخری آیت ہے کیا بھجئے ہے کہ اس کا کوئی وجود اتنی یاد نہیں اس کی جو توجیح میری سمجھ میں آئی لیکن زیادہ وجدانی ہے میں اس کو کوئی دلیل یا گرہان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ کہ جو آریہ ہندوستان میں آئے وہ کل کے کل نہیں تو ان میں سے ایک حصہ ضرور ایسے لوگوں پر مشتبیل ہے کہ جو نسل عبراہیمی سے متعلق ہیں اور ان کے ہاں جو اپنشد ہیں میں نے جب پہلی مرتبہ اپنشد پڑھے تھے انگریجی ترجمہ میں نے مجھے ملا تھا پڑھا تو میں حیران رہ گیا واقعہ یہ ہے کہ توحید کا جہاں تک ٹال لگا جیسے کہ میں آپ سے ارز کیا کرتا ہوں کہ میں نے اناجیل عربع میں کہیں تسلیس نہیں دیکھی توحید ہی توحید ہے تسلیس تو آپ کو ملے گی تو وہ سینج پال کے خطوط اپیسلز وغیرہ کے اندر ہے ورنہ یہ کہ اناجیل عربع آج بھی تسلیس کے ذکر سے خالی ہے توحید ہی توحید ہے اسی طریقے سے اپنشف کے اندر آپ کو توحید ملے گی بلند ترین سطح کی توحید وہ توحید ہے جس کو ہم وعدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتے ہیں اور وہ اسے پینتیزم یا ہمہ اس سے تعبیر کر کے اسے کفر قرار دے دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو فلاصفہ حکمہ اور صوفیہ کا ایک طبقہ ہے جو وعدت الوجود کا قائم ہے وہ ظاہر بات ہے توحید کی بلند ترین شکل ہے وہ جیسے آج میں نے کہا لا معبود الا اللہ یہ توحید کی بنیادی صورت ہے لا معبود الا اللہ اس کے بعد درمیانی شکل کیا ہے لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ اور بلند ترین سطح ہے لا موجود الا اللہ لیکن اس کی توجیح مشکل ہے اور اس کے اندر ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کھائی میں جا گرتا ہے اس اعتبار سے بال برابر ہے وصل میں فرق جو ہے وہاں پر لیکن وعدت الوجود توحید کی بلند ترین صورت ہے ہماوس یا پینسیزم یہ بدترین شرک ہے یہ ہے اصل میں ذہن میں رکھئے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکل ہے مجھے جو زیادہ اس پر تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں برحمہ کا لفظ جو آیا کہاں سے آئے برحمہ برحمہ حضرت ابراہیم کو انہوں نے دیئیٹی بنا لیا ہے معبودوں کی فیلس میں شامل کر دیا حالانکہ اور یہ معاملہ کیا اگر عیسائیوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے دو ہزار برس بعد آ رہے ہیں تو اگر ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا آپ تصور کر لیے اور اگر ہمیں قرآن نہ بتاتا کہ اصل عیسیٰ تو یہ ہے یہ ہے اصل حقیقتت عیسائی نے مریم کیا اگر یہ ہمیں پتا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے بات ہوتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول اگر ہم سمجھتے ہیں اسی عیسیٰ کو جو عیسائی مانتے ہیں تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے اور نہایت مدترین شرک ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننے تو یہ امکان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم سے فرط عقیدت فرط محبت ان کی تعظیم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بھی ایک بابوت کی شکل دے دی گئی ہو اور وہی برحمہ کا تصور جو ہے اندوستان میں آیا اور اسی کے حوالے سے یہ سارا ذکر اچھا اس میں میں ایک واقعاتی طور پر ایک بات اور لانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم کے تین بیٹوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایک حضرت اسماعیل ان کی نسل میں حضور کی بیست ہو گئی ایک حضرت اسحاق ان کے بیٹے حضرت یاقوب ان سے بنو اسرائیل چل رہے ہیں ایک تھے مدین یا مدین وہ آباد ہو گئے مدین کے علاقے میں ان میں حضرت شعب مبوس ہوئے لیکن اس میں ایک خلا ہے حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے جنوان عیسو اور یاقوب یاقوب کی اولاد کا تذکرہ ہے عیسو کا تذکرہ نے یہ کہی وجہ کیا ہے بنی اسرائیل اصل میں نسل پرست قوم ہے نسلیت ہی ان کی بنیاد ہے انہوں نے اپنی لائن کو جو برقرار رکھا ہے حضرت یاقوب یاقوب کے والد اسحاق اسحاق کے والد ابراہیم لیکن ادھر ادھر انہوں نے نہیں دیکھا نہ کسی اور کے ذکر کو محفوظ رکھا نہ اس سے کوئی محبت رکھی نہ ان کا کہی تذکرہ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آنے دیا یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیمیٹک ریس ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی ہے انہی سیمیٹک ریس کے اندر حضرت حود مبوس کیا گیا ان کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں حضرت سالح کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں حالانکہ یہ بھی نسل تو ایک ہی ہے لیکن انہوں نے اس نسل میں بھی جو اپنی خاص لائن ہے اپنے آباؤ و ایداد حضرت عیسو تو ان کے چچا بنے نا حضرت یاقوب کے بیٹوں کے چچا ہوئے حضرت ابدایا ہوئے کہ یاقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا تو گویا کہ بڑے وہ ہیں تو تا یاقوب کا کوئی ذکر نہیں کہاں گئے ہو سکتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لود کے ماں بین بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ان دولوں کا پیشہ کیا تھا ذریعہ ماش بیڑے بکریاں پالنا چراغاہیں تلاش کرتے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لود کے جو لوگ تھے کارندے اور حضرت ابراہیم کے جو کارندے تھے آپس میں لڑ پڑے اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لود سے کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھی حکم آ گیا کہ جاؤ صدوم اور عامورہ کی بستیوں میں جا کر نبوت کرو اور انذار کرو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یاقوب کی اولاد یا ان کے کارندوں میں اور حضرت عیسو کے اولاد اور ان کے کارندوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہو اور اس کے بعد وہ وہاں سے ترکے وطن کر کے چلے گئے ہو جیسے لغاریوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے لغاریوں کی اصل جگہ چوٹی ہے زلہ دیرہ غازی خان میں لیکن دو بھائیوں کے لڑائی ہوئی ایک بھائی کو شکست ہو گئی وہ بھائی چھوڑ کر چلا گیا دریائے سندھ اس نے کروس کیا ریاست بھاولپور میں گیا ریاست بھاولپور کے نواب نے ان کی آو بھگت کی اسے زمین آتا کی اب وہ لغاریوں کے ایک شاک ریاست بھاولپور میں حالانکہ اصل لغاری جو قبیدہ ہے وہ تو ابھی وہ جو اصل ان کی ہے گدی وہ تو ابھی جو ہے چوٹی میں ہے اور دیرہ غازی خان کا اصل بس کرنی یہی دنیا میں ہوتا تھا تو مجھے کافی اس کے اندر قرائن نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عیسو کی اولاد وہ وہاں سے کسی اسی طرح کے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے کر کے وطن کر کے ہندوستان آئی ہو اور صحف ابراہیم صرف ان کے پاس رہ گئے اور یہودیوں نے اس کے بعد چونکہ ان کے ہاتھ و اصل اہمیت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوئی ہے ان کی کوئی حفاظت نہیں کی صحف ابراہیم کی اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علواح دی گئی وہ ہی ان کے ہاں محفوظ دے گئی اگر کہ وہ محفوظ اس معنی میں نہیں رہی اب وہ علواح بھی کہیں موجود نہیں ہیں دنیا میں اور جو صحیفے ہیں پہلی پانچ کتابیں جو ہے اول ٹیسٹیمنٹ کی ان میں بھی تحریفیں ہو گئی ہیں اس لیے کہ وہ بھی گم ہو گئی نیبوک ایڈ نظر کے حملے کے بعد اصل تورات گم اصل صحیفے گم بعد میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی یاد داشت سے لکھا ہے تو یہ میرا گمان ہے کہ صحف ابراہیم یہ صرف اس کے لیے قرائم صرف کے میں پیش کر رہا ہوں میں اسے دلائل یا ابراہیم کے درجے کی بات نہیں سمجھتا لیکن یہ فوڈ فر تھوٹ ہے یہ ایک موضوع ہے کہ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے غور و فکر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی مواد اسے مل جائے گا